بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہمارے پاس جو موبائل کمپیوٹنگ میں ٹاپک ہے وہ ہے انڈرویڈ نیویگیشن ڈرار ایکٹیویٹی اس میں ہم آج ورکنگ کریں گے آج کا لیکچر تھرو آوٹ تھریٹی کل ہے اور ایزی ہے کوڈنگ ایکسپیکٹ سے آپ کو زیادہ پریکٹس کرنے کی اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے آپ جس میرے لیکچر سنیں that will be enough اور اس کے بعد آپ اس کے جو فنکشنز ہیں اس کو بزید ایکسپلور کر سکتے ہیں ڈاکومنٹیشن کے لحاظ سے سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد خیر الخلائق و افضل البشری و شفیع الامامی یوم الحشر والنشر و صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد بعدد بکل معلوم لکا و صلی علی محمد و علی آل محمد و بارک و صلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین و صلی علی كل الملائکة المقربین و علی عباد الله الصالحین و صلیم و تسلیم کسیرنکسیر برحمتکا و بفضلکا و بکرمکا یا اکرامل اکرامین برحمتکا یا ارحم الرہمین یا قدیم یا دائم یا حی یا قیوم یا ویتر یا احد یا شمد یا من لم یالد ولم یودد ولم یکن لہو کفواً احد برحمتکا یا ارحم الرہمین ہمارے پاس آج ڈرار لی آؤٹ کے پر ورکنگ ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں پہلے کہ اس کے اندر ہم نے کن کن چیزوں کو پر ڈسکیشن کرنی ہے پھر ہم اس کے ڈیٹیل کی طرف جائیں گے آج کا ٹوپک اس لحاظ سے بڑا سپیسیفک ہے اور بڑا ایزی بھی ہے کہ اس میں کوئی نیو چیز آپ لوگوں نے کوئی اس طریقے سے ڈیویلپ نہیں کرنی آج بہت سے کنسپٹس جو ان سے ہیں اس کو پر ڈسکیشن ہوگی اور یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ڈرار لی آؤٹ کے ایک بیسک ایگزیمپل ہے اس کو کیسے ڈیویلپ کرتے ہیں کیسے اس کو بنایا جاتا ہے اس کو پہ بھی ڈسکیشن کریں گے پہلے اپلیکیشن کو رن کر کے آپ کو دکھا رہا ہوں کہ فرسٹ او فال ہمارے پاس جو ٹوپ کو پر آ رہا ہے جہاں پہ ہوم لکھا ہوئے that is called ڈول بار یہ ہے ہمارے پاس ڈول بار یہ جو چیز ہے ہم پہلے بھی اس کو بڈسکیشن کر کے آئے ہیں یہ مین مینیو ہے یہاں سے ہم جو تھری ڈوٹس آ رہے ہیں ہم ادھر مینیو میں جا سکتے ہیں آپشنز آ رہی ہیں لیفٹ سائیڈ پہ اس کو نیویگیشن بھی کہتے ہیں یہ بسیکلی ڈرار ہے یہ ایکچول کونسپٹ ہے ڈرار کا اس کے اندر ڈیفرنٹ آپ کے پاس جو بٹنز آ رہے ہیں جو یہاں پہ نیویگیٹ کرتے ہیں جس کے اوپر کلک کریں گے یہ اس بسیکلی فریکمنٹ کی طرف موف کر جائے گا یہ اس کا بسیک سٹرکچر ہے یہاں پہ بتاتا چلوں شروع میں کہ اس کے اوپر ہم نے کوڈنگ جو کرنی ہے کوڈنگ سینیریو کے لحاظ سے پہلے اس کی لوجک کو انڈرسٹین کر لیں تاکہ جب کوڈ آپ کے سامنے آئے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ کوڈ کس لوجک کے بحاف پہ جنریٹ ہوا ہے فرسٹ آ فال یہ دیکھیں کہ اگر درار لی آؤٹ ہے تو بیک اینڈ کے اوپر یہ ایک کوئی ایکٹیویٹی ہے ایک ایکٹیویٹی کو اوپر ملٹیپل فریکمنٹس ہم نے فریکمنٹ کے ٹوپک میں اندر دیکھا تھا کہ یوٹلائز کر سکتے ہیں اور یہ ری یوز اپل کمپوننٹس ہوتے ہیں فریکمنٹس تو ہم ایک ہی ایکٹیویٹی کے اوپر بہت سے فریکمنٹس کو یوز کریں گے اور یہاں پہ جو ہے ہمارے پاس یہ نیویگیشن کے لیے لی آؤٹ کا کنسپٹ تو یہاں پہ سب سے پہلے اس کا یہ ایک ہیڈر ہے جو گرین کلر میں آپ کو ویو ہو رہا ہے اور یہاں پہ ایک ایمیج لگی ہے اس کا ٹائٹل ہے ساتھ اس کا ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے اور اس کے بعد یہ اس کے کچھ نیویگیشن کے بٹنز اگرہ لنکس اگرہ آ چکے ہیں جس کو پہ کلک کرتے ہیں اس پیج کی طرف اس فریکمنٹ کی طرف موف کر جاتا ہے اب ان ساری چیزوں کو انڈسٹرنگ کرنے کے لیے ایک چیز آپ کو یہ نظر آ رہی ہے یہاں پہ یہ ایمیل کی طرح کا ایک بٹن بناوا ہے جیسے کہ جی میل کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کمپوز کا بٹن آتا ہے پلس کا بٹن بنا ہوتا ہے جس کو تھرو آپ اپنی ایمیل کمپوز کرتے ہیں فیس بک اگرہ کے لیے بھی یہ فلوٹنگ بٹنز ہیں یہ جو فلوٹ کرتے ہیں آپ کے پوری سکرین کے اوپر لیکن یہ اس کے اندر فکس ہے اور اس کے جو فنکشنالیٹی ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ کوئی میسیج اس طریقے سے ڈسپلی ہوتا ہے تھوڑی دیکھ کے لیے اس کے پاتھ غائب ہو جاتا ہے یہ ٹاست نہیں ہے اس کو سنیک بار کہا جاتا ہے یہ سنیک بار ہے اس کے ہم دیکھیں گے کہ کیسے اس کو پورکنگ کرتے ہیں اور یہاں پہ اس کو بس آپ لوگ انڈرسٹین کریں کہ یہ جو چیزیں ہیں ساری کے ساری جو دیکھنے میں بڑی ایک سیمپل سی اپلیکیشن لگ رہی ہے ایک نیچرل فنومینہ بھی ہے کہ جو چیزیں بہت سیمپل نظر آتی ہیں اس کے بیکنڈ میں کافی زیادہ کمپلیکسٹی انوال ہوتی ہے اور جو چیزیں فرنٹ اینڈ میں کمپلیکس ہوں اس کی بیکنڈ کافی سیمپل ہوتا ہے تو اس کا جو یہ سیمپل لی آؤٹ ہے اس کے بیکنڈ کی جو کمپلیکسٹی ہے اس کے اندر یہ ہی ہے کہ یہ ساری کے ساری چیزیں جو انسی ہیں ڈائنیمیکلی بلڈ اپ اوڑی ہیں یہ کسی ایک جگہ ڈیویلپ نہیں کی گئی ہر ایک کا الگ فریکمنٹ بنایا گیا اور یہ ہیڈر لیدہ رکھا گیا ہے یہ مینیو لیدہ رکھا گیا اس کا ادھر سے یہ مینیو الگ چیز ہے اس کی یہ فلوٹنگ بٹنگ کا لیدہ سے کنسپٹ ہے یہ ٹور بار ایک الگ کنسپٹ ہے پھر ان سب کو آپ نے کمپائن کرنا ہے پھر یہ جو آپ کے پاس فریکمنٹ ہے فریکمنٹ میں جو لکھا ہوا ٹیکسٹ ہے یہ کہاں سے آ رہا ہے یہ جو گیدری لکھی ہوئی آ رہی ہے یہ ٹور بار کو پر کس طریقے سے آ رہی ہیں ساری چیزیں یہ ایک چیزیں ہم آج اس کے اندر دیکھتے ہیں اس کے اندر دیکھتے ہیں میں نے یہاں یہ چیسے ایکسپلینگ کر دی ہے یہ جو ویو تھا اس کا اس کو ہم ایسے ہی اوپن رائنے دیتے ہیں اور ساتھ سے ساتھ ہم چلتے ہیں کہ یہ جو آج کی جو اپلیکیشن ہے یہ کیسے ڈیویلپ کی گئی ہے سمپل پہلے کوڈ کی طرف جانے سے پہلے پہلے آپ لوگوں کو یہ بتاتا چلوں کہ جو میں نہیں یہ اپلیکیشن ڈیویلپ کی ہے یہ آپ لوگوں نے سمپل یہاں پہ آنا ہے سلیکٹ اپروجیکٹ ٹیمپلیٹ اور اس کو سکرول ڈاؤن کرنا آپ نے یہاں پہ آپ کے پاس option آئے گی نیویگیشن ڈراؤر اکٹیویٹی نیویگیشن ڈراؤر اکٹیویٹی آپ نے جس سے کلک کرنا ہے اور نیکس کا بٹن کلک کر دینا اور اکے کر دینا تو یہ جو بھی آپ کے پاس اپلیکیشن بنے گی exact یہی اپلیکیشن بن جائے گی جو کہ میں نے ابھی آپ کو view کروائی ہے یہ بلکو ڈیفالٹ ہے اس کے اندر کوئی اس طریقے سے کوڈ نہیں کیا اگر میں نے کوئی چین کیا بھی ہے تو آپ کے سہودت کے لیے یہاں پہ کچھ کومنٹس لکھے ہیں تا کہ آپ لوگ جب یہ کوڈ آپ تک پہنچے تو آپ لوگ easily اس کو انڈرسٹین بھی کر سکے سٹارٹ کرتے ہیں ہم یہاں پہ ہمارے پاس سب سے پہلے مین ایکٹیویٹی ہے دی اور مین ایکٹیویٹی کے کوڈ کی طرف ہم بات میں جاتے ہیں پہلے ہم لے آؤٹ کے کنسپٹس کو تھوڑا سا انڈرسٹین کر لیتے ہیں اور ان چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ کیا کیا لے آؤٹس ہیں کیسے سب سے پہلے ہم ایکٹیویٹی مین کی طرف جاتے ہیں ٹھیک ہے ایکٹیویٹی مین کے اندر یہ آپ کو ویو کروا دوں میں سپلیٹ ویو کے اندر ایکٹیویٹی مین کے اندر دو طرح کی میجر چیزیں ہیں ایک ہے جی ہمارے پاس جو میں نے کلک کر رہا ہوں یہ ہے انکلوڈ لکھا ہوا رہا ہے انکلوڈ کیا ہوئے یہاں پہ اب بار مین ہے ٹھیک ہے یعنی وہ جو میں نے آپ کو دکھایا تھا اس کو پر آپ کے ڈیفرنٹ فریکمنٹ آئیں گے باقی چیزیں ہیں یہ اب بار مین کا کام ہے یہ جو لیفٹ سائٹ پہ یہ جو چیزیں آپ کو نظار رہی ہیں ہیڈر ہے یہ اس کے ساتھ اس کے چیزیں ہیں تو یہ بیسیکلی کنسپٹ ہے ہمارے پاس جس کا ہم نے آئی ڈی بنایا ہے وہ ہے نیویو کے نام سے اور یہاں پہ یہ نیویگیشن نیویگیشن ویو کی بات کی جاری ہے یہاں پہ ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ نے اس کو اس طریقے سے دیکھنا کہ جو ہیڈر لے آؤٹ ہے اس کا اور ایک جو مینیو ہے دو طرح کے چیزیں اس میں انولڈ ہیں فرسٹ آف آل اس پیج کے اندر مین ایکٹیویٹی مین کے پیج کے اندر ہم نے میجرلی جو چیزوں کو اوپر ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں اس میں تین چیزیں جو انسی نہ ہم نے انکلوڈ کروای ہوئی ہیں فرسٹ ایب بار مین اس کو پروپرل انکلوڈ کروایا ہے دوسرا ہم نے نیویگیشن ویو بنایا ہے اس نیویگیشن ویو کے اندر ہیڈر لے آؤٹ کا جو ایڈرس دیا ہوا ہے وہ ہم نے دیا ہوا ہے لے آؤٹ میں جا کے نیو ہیڈر مین جو کہ نیو ہیڈر مین یہ لے آؤٹ کے اندر جا کے یہ ہمارے پاس موجود ہے تیسری جو چیز ہے جو میں بتا رہا ہوں وہ ہے مینیو میں جا کے ایکٹیویٹی مین ڈراؤر ہے مینیو میں جا کے ایکٹیویٹی مین ڈراؤر ہے تو ایکچولی ہمارے پاس ایکٹیویٹی مین تین چیزوں کو اپنے پاس لے کے بیٹھا ہے کیا کیا چیزیں ایک تو اب بار مین ایک نیم ہیٹر مین ایک ایکٹیوٹی مین ڈرار اب ان چیزوں کو ہم ون بائی ون اوپن کرتے ہیں کیونکہ یہ کنسپٹ ہو سکتا ہے کہ آگے تھوڑا سا لگے آپ کو کہ انسپشن کی طرح ہو کہ یہ لے آؤٹ ویڈن لے آؤٹ یہ اس طریقے کا کنسپٹ آئیس میں یہ دیکھیں ایپ بار مین کے اندر ہم جاتے ہیں ایپ بار مین کو اوپن کیا ہم نے ایپ بار مین کے اندر ہم اس کا بھی سپلٹ ویو کھولتے ہیں تو یہ آپ کو بری سمپل سی جنرل ایک ٹول بار لگی ہوئی ہے اور سمپل یہ چیزیں ہمارے پاس ہم اس کا کوڈ کو دیکھتے ہیں تو کوڈ سینریو کے طرف جاتے ہیں تو ہمارے پاس یہاں پہ چند ایک چیزیں ہیں فرسٹ اف آل ایپ بار لے آؤٹ ہے ایپ بار لی آٹ کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ ہمارے پاس چیزیں آ رہتی ہیں تو ایک تو اس کی یہ ٹول پار ہے ایک تو یہ ہمارے پاس اس کی ٹول پار آ رہتی اور اس کے بعد جو ہمارے پاس انکلوڈ کیا گیا ہے انکلوڈ کیا گیا مین کو انکلوڈ کیا گیا کونٹینٹ مین کو وہی بات آ گی نا کہ ہم ایکٹیویٹی مین کی طرف گئے تھے ایکٹیویٹی مین کی طرف جا کے ہم یہاں پہ ایکٹیوٹی مین کی طرف جا کے ہم یہاں پہ آئے ہیں یہ جو ہمارے پاس ہے اب بار مین اور یہاں پہ ہمارے پاس آنے کے بعد کونٹنٹ مین آ چکا ہے اس کے بعد جو یہ ہمارے پاس فلوٹنگ بٹنگ کی بات کی تھی یہ دیکھیں آپ یہاں پہ ہمارے پاس یہ بٹن ہے جو یہ بٹن جو فلوٹنگ بٹن ہے جس سے ہم اس کو فلوٹنگ ایکشن بٹن سے جو کہ یہاں سے جیسے ایمیل کمپوز کرنے والا بٹن ہے تو یہ تین چیزیں اس کے اندر کنسسٹ کر رہی ہیں واپس جاتا ہوں تاکہ پھر آپ کو یاد آئے کہ ہم ایب بار مین میں گئے تھے ٹھیک ہے ایکٹیوٹی مین کے اندر ایب بار مین میں ایب بار مین کے اندر مزید جو چیزیں ہمیں ملیں وہ ایک تو یہ چیز دوسرا ہمارے پاس کونٹنٹ مین ملا تیسرہ ہمارے پاس ٹول بار کو سٹ کیا گیا تھا دن اب ہمارے پاس پھر اس کے اندر ہم ڈیپس پر سرچ کی طرف موو کر رہے ہیں ایکچولی کہ اس کو یوٹلائز کرتے ہوئے کہ سب سے پہلے ہمارے پاس یہاں پہ جو کونٹنٹ مین کی بات ہے نا اس کی طرف دیکھتے ہیں کونٹنٹ مین جو ہے وہ ہمارے پاس آتا ہے کونٹنٹ مین یہ ہمارے پاس پڑھی ہوئی یہ فائل کونٹنٹ مین کونٹنٹ مین میں کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ ایک فریکمنٹ لگا ہوا ہے وہ اس فریکمنٹ کا جو آئیڈی ہے نیو ہوسٹ فریکمنٹ رکھا ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کو اگر تھوڑا سا مزید دیکھتے ہیں تو یہ ایکچولی ہمارے پاس جس چیز کو لے کے جس چیز پہ کونسسٹ کر رہا ہے وہ ہے ہمارے پاس نیوگیشن میں موبائل نیوگیشن نیو گراف کے اندر ہمارے پاس موبائل نیوگیشن ہے اب یہ جو موبائل نیوگیشن ہے یعنی اب دیکھیں یہاں سے پھر کونسپٹ آتا ہے کہ کونٹینٹ مین اپنے اندر مزید اور چیزوں کو رکھے ہوئے ہیں کون کونسی کہ جی یہ موبائل نیوگیشن کی طرف موگ کر رہا ہے اور یہ نیوگیشن کا فولٹر بنا ہویا نیوگیشن فولٹر کے اندر ہمارے پاس موبائل نیوگیشن یعنی یہ اس کی طرف ریفر کر رہا ہے کہ یہ جو گراف ہوگا اس کا یہ گراف اس طرح سے ہوگا اب مزید کی بات یہ ہے جو یہ گراف ہے یہ گراف بیسکلی یہ تین فراغمنٹس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے ٹھیک ہے یہ ساری ایک ہیڈارکی ہے یہ ساری ہیڈارکیوں کو اگر آپ اپنے کسی پیج کے اوپر ڈراؤ کریں تو آپ بہتا اچھا سا ایک میپ ڈراؤ کر سکتے ہیں میرا پورا لیکچر آپ کے ایک پیج کے ایک اس میپ کے اوپر ڈراؤ ہو سکتا ہے یا آپ ایک مائنڈ میپ کے نام سے یا مائنڈلی کے نام سے جو اپلیکیشن ہے اس کی انڈرائیڈ کی اس کے اندر جا کے بھی اس کا ایک میپ ڈراؤ کر سکتے ہیں پورے کا پورا تو یہ تین بیسکلی ہم نے اس کے فراغمنٹس لگائے ہیں اب یہ تینوں فراغمنٹس کون کون سے ہیں دی یہ بڑے فیمس قسم کے فراغمنٹ ہے جس کی بات ہم کر رہے تھے ہوم گیلری سلائٹ شو تو یہ دیکھیں نہیں ہوم ہوم گیلری سلائٹ شو ٹھیک ہے ہم نے ہوم گیلری سلائٹ شو یہ چیز رکھیں اس کا جو آئی ڈی رکھا ہے نیو ہوم ہے اور یہ ہے ہمارے پاس نیو گیلری یہ ہے ہمارے پاس نیو سلائٹ شو اور اب یہاں پہ ہمارے پاس یہ کام اتنا ہو چکا ہے ٹھیک ہے اب یہ یہاں تک تھا ٹھیک ہے اب واپس جاتے ہیں ہم یہاں کہاں سے آئے تھے دی ہم یہاں پہ آئے تھے کونٹینٹ مین سے کونٹینٹ مین میں یہ نیو گیشن تھا ہمیں پتا چل گیا جی نیو گیشن کا جو آئی ڈی تھا یہ فریکمنٹ میں نیو ہوسٹ فریکمنٹ ہے یہ آئی ڈی اس لیے بار بار فوکس کر رہا ہوں کہ یہ آئی ڈی آگے جا کے ہمارے یوز ہوں گے اور اس میں ہم اس کو یوٹلائز کریں گے جاوا کی فائلز کے اندر پھر ہم واپس جاتے ہیں کہ اس کے اندر یہ تین چیزوں کو یوز کیا گیا تھا ہاں اب لے آؤٹ فریکمنٹ گیلری لے آؤٹ فریکمنٹ ہوم لے آؤٹ فریکمنٹ سلائیڈ شو وہی ڈیپس پر سرچ کا جو کام ہے ہم اس کو یوٹلائز کر رہے ہیں یہ ہم ہوم کی طرف جاتے ہیں ہوم میں جا کے سیمپل اس کو دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پہ سیمپل جو ٹیکسٹ ہے وہ ہمارے پاس آجے گا کہ اس کا ٹیکسٹ کیا ہے ٹیکسٹ ہوم ہے تو سیمپل ہم اس کو ویو کروایا ہوئے ہیں یہ اس کا سلائیڈ شو کا ہے یہ ہمارے پاس گیلری کا ٹھیک ہے تو یہ ہم نے سیمپل اس کی ایکزیمل بنائی ہوئی ہے اور اس کے اندر کوئی بھی ایسا کچھ ٹیکسٹ جونس ہے ہم نے بس کیا بنائے ہیں اس کے اندر یہ دیکھ لیتے ہیں ہم نے ٹیکسٹ ویو لگایا ہم نے ٹیکسٹ ویو جس تینوں کے اندر ہم نے یہی کام کیا اس کا آئیڈی بس چین کر دیا اور تینوں میں ہم نے ٹیکسٹ ویو کو لگا کے چھوڑ دیا کیونکہ میں نے بتایا آپ کو کہ یہ ہم نے دینیمیکلی ہر ایک چیز اس کے اندر منیج کرنی ہے تو ہم نے ٹیکسٹ ویو لگایا اور اس کو چھوڑ دیا باقی اب آہستہ آہستہ اس کے اندر جب فردر ہم جاتے ہیں اس کے اوپر ورکنگ کر رہے ہیں موبائل نیوگیشن سے ہم ان تینوں تک کہا گئے ہمارا واپس آتے ہیں مین ایکٹیوٹی کے اندر تو ہمارا ایب بار مین کے اندر جو ڈیٹیل نکلی ایب بار مین کے اندر گئے تو ایب بار مین کے اندر ہمیں کونٹینٹ مین ملا اور باقی ٹول بار ہو یہ چیزیں جو چیزیں ختم ہونے والی جو انکلوڈ ہو رہی ہیں ہم اس کو آگے سے آگے سے آگے سے آگے جاتے گئے ہیں اور پھر کونٹینٹ مین سے ہم جاتے ہیں تو کونٹینٹ مین سے جا کے ہمیں موبائل نیوگیشن ملا موبائل نیوگیشن میں گئے تو ہمیں یہ تین فراغمنٹس ملے ہم نے تین فراغمنٹس کو دیکھ لیا تو واپس جب ہم ادھر آتے ہیں تو یہاں پہ ہمیں ملتا ہے نیو ہیڈر مین نیو ہیڈر مین کا اب یہاں سے دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس نیو ہیڈر مین کیا چیز ہے یہ دیکھیں سبلیٹ کر کے دیکھیں this is called ہیڈر جب میں نے اس کو یوز کر رہے تھے تو میں نے تب بھی فوکس کروایا تھا کہ یہ جو چیزیں ہیں نا یہ ہمارے پاس نیو ہیڈر مین اس طریقے سے ہمارے پاس آئے گا اور اس کے بعد ہمارے پاس جو نیکسٹ آ رہا تھا وہ ہے ہمارے پاس مین ڈرار ایکٹیوٹی مین ڈرار ایکٹیوٹی مین ڈرار مینیو کے اندر پہا جاتا ہے اور اگر اس کو آپ دیکھیں تو یہ بیسیکلی وہ ٹیکسٹ ہے یہ وہ ٹیکسٹ ہے جو کہ ہم نے اس کے اوپر لکھنا تھا یعنی اس جگہ کے اوپر وہ ٹیکسٹ ہوگا تو ہم نے اس کے اندر تین آئیٹمز بنائی اور وہ سارا ہم نے بتا دیا ہوم گیلری سلائٹ شو اور یہ سارے کے سارا مینیو اور ایکچولی اس نے مینیو کریئٹ کیا اور اس مینیو کے بحاف پہ اس کو آئی ڈی مینج کر دیا نیو گیلری نیو ہوم اور نیو سلائٹ اور ہم نے یہاں پہ اس کو آئی ڈی مینج کر کے اس کا یہ لے آٹ بنا کے اس کے بیک اینڈ کو اوپر ہم نے اب یہ موبائل نیو گیشن کے لحاظ سے ان کو اٹیچ کیا ہوا کہ ہم ان کو کیسے آگے فردہ چلا سکتے ہیں تو یہاں تک ہونے کے بعد پھر ہم بات کرتے ہیں ہمارا یہ لے آٹس دیکھیں تو سارے ہی ہو گئے ہیں اس کے بعد یہ چیز ہے اور مین جو رہ گیا وہ کیا ہے وہ تو آپ لوگ نے پہلے بھی کیا کہ تھری ڈوٹس جو آتے ہیں وہاں پہ سیٹنگ کا جو بٹن ہے یہ اس کے لیے آئیٹم جو انسا یہ چل رہا ہے یہاں پہ اتنا کام کرنے کے بعد اگر ہم واپس جاتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس ان سارے فریکمنٹس کو بنانے کے لیے یہاں پہ یو آئی کا ہمارے پاس آویلیبل ہے یہ گیلری ہوم سلائیڈ شو یہ ان کے فریکمنٹس کو بنانے کا جو میکنیزم تھا ہمارے پاس اگر ہم گیلری کو دیکھ لیتے ہیں تو ہمارے پاس گیلری فریکمنٹ ہے اور گیلری ویو موڈل ہے گیلری فریکمنٹ میں جاتے ہیں تو سمپل اس کے اندر یہ چیزیں ہیں کہ ہم نے اس کو فریکمنٹس سے ایکسٹین کروایا ہوا جیسے کہ نورما فریکمنٹس کے اندر ہم نے پڑا تھا on create کے اندر جو چیزیں مارے پاس آئیں گی وہ ہیں مارے پاس ویو موڈل پروائیڈر اور جس سے ہم کیا کر سکتے ہیں کہ view model پروائیڈر جو ہے یہ this will create view models and retain them in a store of the given view model store owner ٹھیک ہے تو یہ اس کا یہ model وغیرہ create کرنے کے لیے اور ہم نے gallery view اس کا بنایا اور یہ سارے inflate کا لے آؤٹ بنا کے گیلری کا فریکمنٹ لے آؤٹ کے لحاظ سے ہم نے اس کو روٹ کو پاس کر دیا اور یہ کرنے کے پاتھ جو ہم نے get text observe جو ہمارے پاس کلاس ہے یہ بسیکل کی کلاس کام یہ کرتی ہے کہ جو text آپ کا change ہوتا ہے اس text کو accept کرتی ہے اور change ہی چیزوں کو آپ کے bind جو object ہوتا ہے اس کے اندر رکھ رہی ہوتی ہے تو actually on change کا جو method ہے اس سے ہمارے پاس text view dot set text کے through جو چیزیں چینج ہوں گی یہ جو یہ جو بال لکھی ہوئی ہے اس سارے کا purpose یہ ہی ہے کہ آپ جو text gallery ہے وہاں پہ ہمارے پاس empty تھا نا تو یہاں سے آپ کا سارے text اپ ڈیٹ ہو گا تو یہ بیسیکلی اپروچ ہے کہ ہم dynamically چیزوں کو کر رہے ہیں کوئی static کام نہیں ہے کہ سمپل ہم نے دکھا کوئی template بنایا اور اس طریقے سے کر دیا یہ fully dynamic ہے آپ اس کے اندر ایک چیز کسٹمائز easily کر سکتے ہیں اور یہ سب سے شورٹس وی ہے آرہی ہیں وہ بیسیکلی تو ایک تو دیکھیں view ہے جو کہ ہمارے پاس کیا ہے on create view کے through آرہا ہے اور ہم اس کے through ہمارے پاس gallery view model ایک یہ ہے ہم نے view model provider کے لحاظ سے gallery view model dot class get کو provide کیا پھر root کو view تھا ہم نے بنایا inflate inflators inflate وہی جو ہم normal کرتے ہیں container وغیرہ کر کے تو text view کے اندر root dot find by id text gallery ہم اس تک پہنچیں گے اور اس کے بعد get text کریں گے observe یعنی اس نے کس قسم کا text جون سا ہے یہ observe کرے گا کہنے کا مطلب یہ کہ کس جگہ یہاں فوراں آپ کے پاس یہاں پہ چیز لے کے آ سکے تو جیسے ہم یہاں پہ کلی کرتے تو on change call ہوتا ہے اور set text کر دیتا ہے جس کی وجہ سے ہمارے پاس یہ چیزیں اس طریقے سے آ رہتی ہیں اور یہ view model ہے view model آپ لوگوں نے یہ ڈی میں بھی دیکھا ہوگا بتا دوں کہ یہ ہمارے پاس view model جب پڑھتے تھے تو اس کے اندر یہ ہی تھا کہ ہمارے پاس کچھ views ہوتے ہیں کچھ models ہوتے views جو سے ہیں دیل کرتے ہیں آپ دیزائن کو جو model ہے جو ڈیٹا کو ہینڈل کرتی ہیں ڈیٹا بیس کو ہینڈل کرنے والی کلاس کو موڈل کہتے ہیں یہ ہمارے پاس mutable live data اس کا ہم utilization کریں گے اور یہ live data mutable live data کیا چیز ہیں پہلے live data کے پر میں تھوڑا سا بتا دوں live data بیس کلاس یہ بیس کلاس کے ورکن کرتا جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ change کرتا ہے جو چیز آپ کے سکرین پہ چینج ہو رہی ہے اس طرح سے اپنے behavior کو رکھے گا اور یہ list view تھا اس طرح سے آپ نے دیکھ وہ چیز ہے تو یہ بھی تقریبا اس طرح کہا یہ تھوڑا سا latest ہے اور اس کے اندر security تھوڑی بہتر ہے data leakage نہیں ہے اس کا benefit ہے وہ یہ ہے کہ آپ change کو accept کرتا ہے یعنی آپ بائنڈ اگر data آپ نے کر دیا تو جو اس کے اندر change ہو رہا ہے اس کو object کے اندر runnable application کے اندر تو یہ اس کو automatically handle کر رہے آپ کے life cycle چلے گا اور اس کے لحاظ آپ data maintain رکھے گا مزید detail کے لیے میں نے لنک آپ کو شیئر کیا آپ اس کو مزید detail لازمی یہاں سے دیکھیں اس کو پڑھیں تسلی سے تا کہ آپ کو in further just ایک دو دفعہ پڑھ لیں یاد نہ بھی ہو تو ہوتا یہ ہے کہ life میں جب بھی اس طرح کام کبھی پڑھتے ہیں تو آپ کو idea ہو جاتا ہے کہ یہ اس طرح کام ہے اور پھر اس پڑھ رہے ہیں تو یہ actually اس کو type کاسٹ کرے گا اور اس طریقے سے چلے گا تو یہ model class کا actual purpose ہوتا ہے کہ یہ data کو handle کرتی ہے easy way میں بتاؤ جو بھی criteria اگر آپ کو code دیکھ لگ رہے کیا چیز ہیں تو simple way میں بتا دیتا ہوں میں کہ یہ پہ یہ gallery view model جو ہے اس کے function میں simple جو کام چلا ہے یہ simple یہ کرے گا کہ آپ کے data کو handle کرے گا جو یہ constructor بنا ہو ہے تو اس constructor کے لحاظ سے یہ data کو set value کر دے گا اس کے ساتھ کیونکہ data class model data deal deal کرے گا یہ fragment ہے یہ view ہی handle کر رہا ہو یہ data آ رہا ہے view model سے fragment اور اس لحاظ سے اس کے own chain کے اوپر values کو set کر رہا ہے اور یہ values کو provide کر رہا ہے تو جو mechanism اس کا gallery کا ہے as it is ہمارے ایکٹیوٹی کی طرف main ایکٹیوٹی جو ہے وہ ہمارے پاس کچھ اس طریقے سے ہے کہ ہم اس کے اندر سمپل جو کام کرتے ہیں وہ ہے ہمارے پاس toolbar کا سب 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 آئی ڈی کریں گے اور پھر نئے view کے بارے میں اس کو آئی ڈی کریں گے اس کے بعد میں نے اس کچھ description جو ہے وہ یہاں پہ mention کی ہوئی ہے ہے m app bar configuration یہ configuration basically کیا ہے home یعنی جتنے بھی آپ کے buttons ہیں یہاں پہ یہ ان سب کی configuration ہیں ان کے backend پہ کوئی ڈی generate کرتے ہیں تو ان کے ڈی کو detect کرنے کے لیے ان کے ڈی کے لیے حاصل سب چیزوں کا ایک دفعہ get کر کے اس کو basically آپ کو provide کرتے ہیں اور پھر ہم اس کو set draw layout کے اندر draw کو pass کر دیتے ہیں تو یہ basically draw layout تھا set draw layout کو تو یہ ساری چیزیں جو کو cross line لگی آ رہی ہے یہ deprecate ہو چکا ہو چکا تو اس کا latest function وہ میں نے یہاں پہ comment کر رکھا ہے جس کہتے set open openable layout آپ اس کے جگہ set openable layout رکھ دیں اس کو comment کر دیں تو ایک ہی بات ہے openable layout کے اپ کام اس چلے گا ٹھیک ہے تو latest version کے اندر set openable layout کے اوپر ورکی ہو اور یہ ڈوٹ بیلڈ کر دی ہے اس کے بعد ہم نے nave controller نیو کنٹرولر بیسیکلی یہ ساری application کو actually کنٹرول کر رہا ہوتا ہے کس کے through nave host fragment یہ سنا نیوکیشن لے کے بیٹھا موبائل navigation کے اندر کیا چیزیں ہیں موبائل navigation کے اندر ہمارے پاس تین وں fragments موجود ہیں جو کہ home تھا gallery تھا اور actually application کے اندر کام تو ان تین وں کا ہی ہے اور تو اس کے لحاظ سے جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ہمیں آئیڈیا دونوں چیزیں جونسی ہیں setup action bar nave controller یہ اس میں configuration ہے جو میں نے آپ بتائی آئیڈی بغیرہ یہ ساری چیزیں پاس کر دی جاتے پھر یہ دونوں چیزیں اس کو پاس کرتے setup with nave controller کو جس کی وجہ سے آپ کا یہ open ہوتا ہے یہ action یہ نا ٹھیک ہے تو اس ہے on sport navigate up یہ کیا کرتا ہے ہمارے پاس app configuration کے لحاظ سے working کر رہا ہوتا ہے اور یہ basically آپ کی application کی navigation کو sport کرتا ہے کس کے لحاظ سے جو ہم نے setting یہ controller کو دی تھی یہ اس کو run کر دے کا on sport navigate up تو یہ basically وہ host fragment اور m app configuration اس کو پاس کرتے ہیں return میں تاکہ یہ اپنا کام چلا سکے اس طرح تو ان کو چلانے کے لیے basically mechanism جو تھا وہ آپ لوگ کو explain کی ہے آپ لوگ نے اس کو اچھے سے دیکھ لی نا ان کی ڈی ٹی کو اس نہیں کچھ نہیں بس تھوڑا سا آور view دیا آج کے سلیکٹر میں زیادہ complexity میں جانے کی ضرور نہیں ہے اس سیمپل وے یہ ہے کہ آپ اس کو سیکھنے کے لیے آپ چوتھا ایک بٹن خود لگا دیں اور ادھر سے کوئی ایک بٹن آپ خود ریموو کر دیں دو بٹن لگا موسیقی